بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بس کام 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 دن رات کریں ہم کام وہی آج کل چل رہے تو بس الحمدللہ رمضان بھی آنے والے جن کے بھی کام ساسا چل رہے ہیں تو آج سا سنڈے تو سنڈے کو میں سپیشلی بچوں کی آئلنگ دور کرتی ہوں بالوں میں کیونکہ پورا ویک بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے سکول سے واپس آکے بچے بلکل ہاتھ نہیں آتے تو بس یہی ٹائم ہوتا ہے سنڈے کا جو دین ہوتا ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ سنڈے کا جو دین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسٹ ڈیل لیکن میرے لئے بلکل ریسٹ ڈیل بلکل صاف رہتا ہے تو بس یہ ہوتا ہے بس یہ کام کرتے رہنا تو پھر ٹائم کا بلکل پتہ نہیں چلتا گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں بس بچوں کو آئلنگ کر کے شہور دوں گی اور ساتھ ہی کافی کپڑے بھی آئرنگ کرنے والے تھے تو بس آر سارے کپڑے انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ ہے کہ کپڑے سارے کمپلیٹ آئرنگ کرنے ہیں کیونکہ پھر آگے جو سمجھ بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس کی بھی میں نے کپڑے بھی نکال لیں تو وہ بھی پھر آئرنگ کرنے ہیں تو بس ایسے یہ کہ جس دن ہم واشنگ مشین لگا لیں تو نیکس دی تو مست ہوتا ہے کہ ہم نے کپڑے آئرنگ کرنے ہیں اگر نہیں کرتے تو وہ پھر اگلے دن پھر واشنگ مشین لگ جاتی ہے تو پھر کپڑے مارے اور زمہ ہو جاتے ہیں بس یہ ہی ہوتا ہے آپ لوگ ضرورت ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو بس اب جلدی سے میں کپڑے آئرنگ کروں گی اس کے بعد ابھی کافی سارے کام ہیں جو میں نے آج کرنے ہیں انشاءاللہ تو بس ابھی میں نے کپڑے بھی گرہ آئرنگ کر لیا تھے اور ساتھ بھی بچوں کو میں نے شاور دے دیا تھا کیونکہ علموچ ایک گھنٹہ ہو چکا تھا بچوں کو میں نے آئل لگایا تھا بالوں پر تو میں نے سچا آپ کے ساتھ یہ دیکھیں میں شیئر کر دوں تو اچھا آئل میں ایک نہیں لگاتی سرسوں کے آئل میں کبھی میں دہیں بھی یوز کر لیتی ہوں اور ابھی میں اپنا دھاگے والا باکس سیٹ کروں گی کیونکہ یہ کافی میسی ہوا تھا تو سپیشلی جب بھی میں نے کپڑے کوئی سٹیچ کرنے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی سیٹنگ کرتی ہوں تو بس یہ یوز ہوتے رہتے ہیں کبھی کوئی دھاگہ نکالنا ہوتا ہے کیونکہ کچھ بھی بچوں نے یہاں سے نکالنے ہوتے ہیں تو وہ کافی پھر جو دھاگیں اس کی ہولچ جاتے ہیں تو بس اس کو میں اس سیٹ کر دوں گی اچھا یہ میرے پاس بسکٹ والا باکس ہوتے ہیں اس کو میں سپیشلی اس کے لیے یوز کرتی ہوں تو میرے کال میں ہر گھر میں یہی ایسے ہی یوز ہوتا ہوگا اچھا سارے میں نے سیٹ کر دی ہیں ساتھ ہی میں نے جو اس کی نیڈلز وغیرہ ہوتی وہ بھی آج آپ کے ساتھ میں یہ ٹپس شیئر کر دیتی ہوں یہ ایک میں پاس باکس تھا تو اس کے اندر میں سارے بٹنز وغیرہ رکھتی ہوں تو یہ سارے بٹنز اس کے اندر سی میں نے نکال لیں جو میرے دھاگ والا باکس تھا تو اب اس کو سپیشلی اس کے لیے کر کے اس باکس کے اندر رکھوں گی کہ جب بھی میں کوئی کپڑا گھر 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 سٹیچ کرتی ہوں آیت کی یا ختیجہ کی مجھے بٹنز چاہیے ہوتے تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں یہ کوئی ٹرسلز تھے تو یہ بھی اس طرح پیکٹ میں تھے یہ بھی اس کے اندر رکھ دوں گے ساتھ یہ ٹچ بٹنز وغیرہ ہیں تو سارے چیزیں اس طرح سے اپٹرٹ پڑی ہونا تو جب یوز کرنی ہو تو ایزی لی ہمیں مل جاتی ہیں تو اب باری آتی ہے نیڈلز کی تو یہ مشین کی بھی ہوتی ہیں جو دوسری ترپائی والی جو نیڈلز ہوتی ہیں اور اس چھوٹے باکس کے اندر میں رکھتی ہوں کومن پینز اور کچھ سیفٹی پینز ہیں تو کیونکہ یہ بھی سارے سٹیچنگ میں نہ یوز ہوتی ہیں تو جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتے بھی میں ایزی لی ہاں سے لے لیتی ہوں اچھا یہ چھوٹی چھوٹی سی ڈبی ہیں میرے پاس اس کے اندر میں نے ایک کے اندر یہ درپائی والی نیڈلز رکھ لیتی ہوں دوسری ڈبی کے اندر میں جو مشین کی نیڈلز ہوتی ہیں وہ رکھ لیتی ہوں اب بس ساری نیڈلز ڈبی میں ڈال کے باکس میں رکھ دوں گی اچھا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی دھاگے وغیرہ ہم نکالتے ہیں تو کافی دفع ہوتا ہے نا ہم دھاگے کے اندر ہی نیڈلز لگا دیتے ہیں تو وہ ہاتھوں میں چھک جاتی ہے اسے ڈبی میں سیف پڑی ہی رہتی ہے تو جب بھی ہمیں یوز کرنی ہوگی انشاءاللہ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی وہ اب بچوں کی فروگ کے ڈیزائننگ کی آئیں گی انشاءاللہ اب یہ ہی ارادہ ہے کہ میں بچوں کی جو ہیں سٹیچنگ ورہا سٹارٹ کروں تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تو بس اب اس سے فارغ ہو کے اب ہو گیا تھا کوکنگ کا ٹائم کافی لیٹ ہو چونکہ سنڈے والدن ویسے بھی لیٹ اٹھتے ہیں تو کام پھر اس طرح چلتے رہتے ہیں تو اچھا آج بھی بچوں کی فرمایش پر میں بنا رہی تھی چکن بریانی چکن بریانی کی ریسپی میرے چینل پر ہیوان سے چیک کر سکتے ہیں اگر میں بھی ریسپی ریکارڈ کرتی نہ تو مت پوچھیں کیا حال ہوتا ہے آپ لوگوں کو سامنے تو نظر آیا تھا کہ بہت ایزی ہے یہ کوکنگ یا ریسپی لیکن جو بیک کیمرہ جو میس ہوتا ہے تو وہ آپ نہ ہی پوچھیں کیا حال ہوتا ہے اور اس کو اٹھانا اس کو سمیٹنا اس میں گھنٹو لگ جاتے ہیں تو بس آپ کو کوئیکلی میں دکھاؤں گے کہ میں کس طرح یہ بناتی ہوں سمپلی کورما ریڈی کر کے اور ساز جاول پوائل کر کے اس کے اندرے اٹھ کر کے اوپر زردہ رنگ اور جو پدینہ دھنیا ہری مرچیں ہوتی ہیں وہ اس کو اپر اٹھ کر دیتی ہوں تو اس طرح بس ہمارا دھم لگ گیا ہماری بریانی ہوگی ریڈی کوئی بریانی بنانے ہی آتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہر کسی کی ڈیفرنٹ ریسپی ہوتی ہے کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے تو میرا تو بس یہ سمپل سا طریقہ ہے تو بس اب جلدی سے میں اس کو سرف کروں گی کیونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں بچوں کو کافی بھوک لگی ہوئی ہے تو بس جلدی سے میں گرم گرم بریانی ڈیش آٹ کر کے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا جاتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی پتائیے گا کہ آپ لوگ کی سرسپی سے بریانی بناتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو بس جلدی سے میں اب یہ سرف کرتی ہوں دلالہ اکتیجہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دلالہ یہ تو کوئی ہورر سے چیز بنائی ہے آپ نے کیا ہے یوٹر اپنی خوفناک یہ دیکھیں بچوں کے سنڈے والے دن یہ ان کے کام ہوتے ہیں تو جی آج عبداللہ کو ملا سرپرائز آج یہ چوکلٹ مگوائی تھی تو ساتھ یہ کار ان کو فری ملی ہے تو عبداللہ جی بہت ایکسائٹڈ ہے تو بس عبداللہ کریں گے اپنی کار کی اپننگ اس کے ساتھ ہی آج کا ولوگ کروں گی یہاں پہ انڈ اگر آپ کو آج کا یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو ضرور بتائیے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہوتے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جی اسے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے موٹیویشن جب ملتی ہے نا تو پھر دل کرتا ہے کہ اور اچھی اچھی ویڈیو ولوگز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو بس میری پیاری پیاری بہنوں نے ضرور چاہیں سبسکرائب کرنا ہے اوکے جی اللہ حافظ